امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں عباد ہو پر سکون زندگیہ گزار رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے جو ہمارا اتنا اچھا مہینہ ہے رمضان کا رحمتوں والا برکتوں والا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لئے بہت خوشیاں لے کر آئے اس مہینے کے ساتھ آپ لوگوں کے گھروں میں بہت خوشیاں آئیں بہت آپ لوگوں کے رزق میں فراوانی ہو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ہر جائز خواہش ہر جائز دعا قبول کرے ہر طرح کی پریشانی دکھ درد تکلیف بیماری سے نجات دے اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہ سہری سے افطار تک کا ہے تو یہاں پر جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کس طریقے سے انانسمنٹ ہوئی ہے اچانک سے روزے کی تو میں نے جلدی سے بس اسٹیو بنایا تھا بیف کا اور پھینیاں تھی اور اندہ پر آتا تھا یہ ہم لوگوں نے جوئے کیا تھا سہری میں ماشاءاللہ سے سب نے روزہ رکھا تھا مطلب بیٹی کے اوپر تو ابھی فرض نہیں ہے لیکن اس نے بھی رکھا تھا روزہ اور پھر ہم لوگوں سو گئے تھے سہری کر کے اس کے بعد جب ہم اٹھے ہیں تو اتنا زبردست موسم تھا کراچی کا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا موسم ہونا تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی ٹویٹ ہوتی ہے کراچی والوں کے لئے بہت ہی زبردست بادل آئے ہوئے تھے یہ ٹائم ہے تقریبا گیارہ بجے کا اور بڑی ہی اچھی بارش ہوئی تھی اس سے پہلے نا تو اس کے بعد میں نے یہ والی کلپس بنائی میں بھول گئی تھی بلکل کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ درخت اتنے اچھے حسین لگ رہے ہوتے ہیں نا دھول جاتے ہیں بلکل اچھا پھر ہم لوگ اندر آگئے تھے اور آکے ہم نے سب نے چینج فنچ کیا اور بچے ہاں پر پڑھ رہے تھے اپنا قرآن شریف تو ایک الگ ہی محول ہوتا ہے رمضان کا ایک الگ ہی رونکیں ہوتی ہیں جن کو میں حال سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اچھا یہاں پر میں نے سارے پکوڑوں کے لیے جائے نا وہ کٹنگ کر کے رکھ لی تھی میں نے مکس پکوڑے بنانے تھے تو یہاں پر پالک آلو اور پیاس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا ساتھ میں میں نے آلو کے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پر اس طرح سے حالو کٹ کے رکھ لیتے ہیں پالک کے پتے تھوڑے سے میں نے سوچھتا میں فرائے کر لوں گی اور گیس کا تو آپ لوگوں کو پتائیے جی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے آپ لوگ بھی بلکہ مجھے بتائیے گا کہ کہاں کہاں پر اس طرح کا پرابلم ہے ہم لوگ تو جب سبوٹ تھے تو پتا چلا کہ جی گیس ہے ہی نہیں بالکل بھی اور گیس آئی تھی تقریباً چار بجے قریب دوپہر میں اور سات بجے تک وہ آتی رہی تھی گے تو ہم نے جلدی جلدی سے سارا کام اس میں کیا اور میں نے جو ہے وہ یہاں پر میں دکھا رہی تھی کہ یہ جو چٹخارہ پاپڑی ملتی ہے نا جس طرح دہی بڑوں کے اوپر ڈالتے ہیں چنوں کے اوپر تو یہ ہرائیٹڈ بیکری پر اتنی مازے گی ملتی ہے سپائسی ہوتی ہے اور بہت مازے گی ہوتی ہے تو یہوالی ہم لوگ لے آئے تھے اور یہاں میں بنا رہی تھی دہی بھلکیاں تو یہ میں لے کر آئی تھی بیکری سے اور اس کو میں نے ڈال دیا تھا گرم پانی میں اچھا اس کو پکانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف گرم پانی کر کے اس کے اندر آئٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر اس کو اچھے جانا سے ڈپ کر کے رکھ دیں تو وہ سوفٹ ہو جائیں گی پھر یہاں بن رہا تھا جامع شیری جو کہ رمضان کی جو آپ سمجھنے افطار کی جان ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو روزہ کھول کے مزہ ہی نہیں آتا بلکل بھی جب تک جامع شیری ہیں روزہ جو بھی آتا تو وہ نہ پی لینا اچھا نارمل ڈیز میں بلکل اچھا نہیں لگتا ہے کبھی کوئی گیسٹ آ جائیں تو ان کے سامنے بھی رکھنے میں مطلب مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے ویسے اگر رمضان نہیں ہے تو پینے میں بلکل اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جب روزہ کھول کے پیتے ہیں تو پس چیز کا تو ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ بس یہاں وہ تھنڈا تھنڈا شربت تیار ہے اور ٹینک جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کے لیے بناتی ہوں کیونکہ وہ بلکل بھی نہیں پیتا ہے اور یہاں پر میں یہ دکھا رہی تھی کہ میں نے کیا کہا تھا کھجوروں کو اچھی طریقے سے دھو گئے اور اس کو بلکل ڈرائے کر کے میں نے ایک شیشے کے جار میں فرج میں رکھ دیا تھا تو اس طرح سے بہت آسانی رکھتی ہے ایک تک حجور خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر جب آپ نے رکھنا ہوتے ٹیبل پہ تو پھر وہ آپ کے پاس واش ہوئی بھی ڈرائ ہوئی بھی رکھی بھی ہوتی ہے اچھا پھر میں نے کیا کہا تھا یہاں پر ساری چیزیں علاقے رکھنی تھی نمکو چارٹ مسالہ گلاس وغیرہ سب کچھ میں نے کہا میں پہلے سے ہی رکھ دوں تاکہ افتار کے ٹائم پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو تو پھر میں نے کیا کیا کہ سہری کے لیے میں نے تھوڑی سی بنا لی تھی چکن کڑاہی اور اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو کافی دفع دے چکی ہوں اور میرے چینل پر پر اس کی ریسپی الگ سے بھی ویڈیو ہے پشاوری چکن کے کڑاہی کے نام سے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اچھا جی یہ ریڈی ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر مجھے ویٹ تھا کہ بس جلدی سے گیس کا ٹائم مجھے جائے بس کسی طریقے سے مجھے ہو رہا تھا کہ بس پتہ چل جائے کہ بھئی چلی نہ جائے تو میں جلدی جلدی سے سب کچھ جلدی جلدی بنا کے رکھ لوں تو بڑی ٹینشن لگی بھی تھی کہ یہ نو افطار سے بلکل ثورتے پہلے گیس چلی جائے تو پاکورے کس طرح سے بنیں گے کیا ہوگا تو بس یہاں پر میں دہی بھون دیا جو دہی پھلکی تھی وہ میں بنا رہی تھی یہاں پر میں کیا کرتے ہوں کہ میٹھے والے دہی بڑے بناتی ہوں تو ساتھ میں چنی کی چاٹ ہوتی ہے اس میں چنے بوائل کر لیتی ہوں اس کے اندر میں املی کی چٹنی ڈال دیتی ہوں اور یہاں پر میں نے جو بیسن گھولا تھا جلدی جلدی جھٹ پٹ سے اس میں نمک لال میچ ڈالا تھا پسا و دھنیا زیرہ تھوڑی سی حلدی اور کون فلور ڈال دیا تھا میں نے تو یہ ایک ہی جگہ میں بیسن کو سارا اس کا بیٹر بنا لیتی ہوں اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پھر میں یوز کر لیتی ہوں جیسے اگر مجھے مکس پکوڑوں میں میں نے ڈالنا تھا تو میں نے یہاں سے ڈرائے بیسن اٹھا کے مکس پکوڑوں کا جو مکشر تھا پالک کا آلو کا پیاس کا اس کے اندر میں نے مکشر دیا تھا اور پھر اسی میں میں نے آلو کے پکوڑے بنائی تھے اور پالک کے اچھا یہاں پر چینے کی چارٹ بھی بن کے رکھی گئی تھی اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے دکھا رہی ہوں جو مکس پکوڑے بناتی ہوں وہ میں اس طریقے سے سوکھا بیسن ملکل جو میں نے مکس کیا تھا مسالہ وہ اس میں ڈالتی ہوں تاکہ بہت زیادہ کرسپی اور مزدار سا پکوڑے بنیں یہاں پر جو میں نے پھلکیں تھی وہ بھی دہی میں آئیڈ کر دی تھی اور پھر میں اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے چارٹ مسالہ سپرنکل کر دوں گی اور ساتھ پہ اگر آپ لوگ اس کے اندر آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سیملی کی چٹنی تو وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر یہ مزدار سی چینہ چارٹ اور یہ دہی بڑے جو ہیں دہی پھلکی یہاں پر ریڈی ہوگی تھی پھر مجھے بنانے تھے بس پکوڑے تو پھر میں نے پکوڑے بھی فرائی کر لئے تھے آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ آپ کی پہلی جو افتار تھی وہ کیسی گزری کیا کیا چیزیں آپ لوگ نے بنائیں کیا 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 نہیں کیا ہماری جو پہلی تھی افتاری بچوں نے کہا تھا کہ ماما بس آج آپ نے پکوڑے بنانے اور یہی بس دھائی بڑے چنے وغیرہ بن گئے تھے بس آج میں سمپل سی افتاری تھی اور بہت زیادہ مزے دار بنی دی ساری چیزیں بہت کرسپی پکوڑے ساموسے رول ساری چیزیں میرے حضبن نے بھی کہا بہت ہی زیادہ مزہ آیا نا مطبق گھر میں جو رول ساموسے بنائے تھے باہر والا اس کا دیستہ بہت مزیدار تو امید ہرتے آپ لوگ میرے ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو سہر سے افتار تک کی روچین کیسی لگی ہے انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبادسی ریسیپیز پی